اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل آت کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے برسات کا موسم ہے اور پسینے کی بدبو سے سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب بزار سے آتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں مرد حضرات یا خواتین حضرات بچے بڑے پرسات کے موسم میں پسینے کی بدبو سے پریشان ہوئے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے سب سے بہترین اور آسان حل اور ٹوٹکا یہ ہے پھٹکری آپ کو پھٹکری کا استعمال پہلے شاید کبھی کیا ہو پہلے وقتوں میں ہماری ماں جب ہم بچے بڑے نہا کے نکلتے تھے تو انہیں کہتے تھے اپنی غیر ضروری جگہوں پہ پھٹکری کا استعمال کریں اس سے پسینے کی بدبو نہیں آتی اور انسان فریش بھی رہتا ہے تو چلتے ہیں اس ریمیری کی طرف تو سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک خالی کنٹینر چاہیے سپری بوتل چاہیے اور میں اس میں یوز کر رہی ہوں اڑکے غلاب آپ نے اڑکے غلاب ایک کپ لینا ہے آپ نے اس پری بوتل میں ڈال دینا ہے تقریباً میں نے ایک کپ اڑکے غلاب ڈال دیا ہے اب یہ جو پھٹکری ہے یہ آپ نے گرائنڈر میں اچھی طرح اس کو پیس کے پاوڈر بنا لینا ہے جو پاوڈر میں بنا چکی ہوں میں نے پھٹکری کا پاوڈر بنا لیا اب یہ ایک کھانے کا چمچ لینا ہے اسے ایک کھانے کے چمچ کو اس ارکے غلاب جو ایک کپ پانی کا لیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ میں پھٹکری ایڈ کر دوں گی اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو بند کیا اور اچھی طرح مکسکل لینا ہے اب یہ جب بھی آپ نہائیں نہانے کے بعد اپنے انڈر آرمز انڈر لیکس اور بدبودار جگہوں پہ لگائیں تو آپ کو سمیل نہیں آئے گی آپ جتنا مرضی گھر میں کام کریں کچن میں جائیں کھانا بنائیں روٹی پکائیں کچھ بھی کام کریں یہ سپریے کریں پہلے اس کے بعد اپنی بوڈی پہ کہیں بھی جہاں بدبود آتی ہو ان جگہوں پہ سپریے کریں اس سے آپ کے جسم میں بدبود نہیں آئے گی اور سکون کا اور تازگی کا احساس اس کے پرفیوم کے کرنے کے بعد ہوگا یہ دیکھیں یہ میں سپریے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے بالکل بدبود نہیں آئے گی بوڈی پہ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک تھمزب بنتا ہے میرے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پھر ملیں گے